باقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو منچہ لی زندگی گزارتے تھے تو یہ اپنے گھر کے ادر موجود تھے رخص و سرود کی محفل لگی ہوئی تھی شراب کا دور چل رہا تھا تو ایک درویش فقیر گھر کے سامنے سے گزرا اسے سنا کہ اندر گھانا بجانا شراب کا دور یہ وہ کھانا پینا چل رہا ہے تو سمجھ گیا کہ بھئی یہ تو کوئی آیاشی ہو رہی کوئی آیاش شخص ہے تو اسے دروازہ کھٹ کٹایا دروازہ کھٹ کٹایا تو وہ لونڈی بار ہے یہ خادمہ جی تو وہ پوچھے لگا درویش کہہ لگے اس گھر کا مالک جو ہے وہ آزاد ہے یا غلام ہے اس نے کہا کہ آزاد ہے غلام تو نہیں آزاد ہے کہتا آزاد ہے اوہ اچھا آزاد ہے تب ہی من مانی زندگی گزار رہا ہے اگر غلام ہوتا تو آقا کی مرضی کے مطابق گزارتا یہ کہا اور یہ کہہ کہ جو ہے وہ چلا گیا اب جب درویش چلا گیا تو وہ لونڈی جب واپس گئی تو بیچھرے حافی یہ بات سن رہے تھے گفت گو انہوں بلایا کہا کہ کون تھا کہا جی ایسے فقید درویش تھا دیوانہ تو کہتا کیا کہہ رہا تھا کہتا کہہ رہا تھا کہ اس گھر کا مالک آزاد ہے یا غلام ہے تو میں نے کہا آزاد ہے کہتا اوہ اچھا آزاد ہے تب ہی من مانی زندگی گزار رہا ہے غلام ہوتا تو آقا کی مرضی پہ گزارتا یہ بات کہی اب یہ بات جب سنی تو اس بیچھرے حافی کے دل پہ چوٹ لگی ایک دم یہ کیا کہہ گیا ہی جلدی سے نکلا درویش کھولا تو فقید دور چلا گیا تو ننگے پاؤں ہی پیچھے دوڑے اس کے دوڑے گد دا کے پگڑ لیا کہا کہ حضرت آپ نے کیا کہا تھا وہاں میرے گھر پہ آگے کہا کہ بھئی میں نے کیا کہنا تھا کہا نہیں نہیں آپ نے وہ لونڈی سے کیا بات کی تھی کہا کہ بس میں نے یہ جو کہہ دیا وہ تم نے سنی لیا کہا نہیں نہیں آپ اپنی زبان سے دوبارہ دورائیں کہا دورہ دیتا ہوں کہہ لگے میں نے یہ پوچھا تھا وہ رخص و سود کی محفلیں ہیں شراب کا دور یہ چیزیں دیکھ کے میں نے پوچھا تھا کہ اس گھر کا مالک جو ہے آزاد ہے یہ غلام ہے تو اس لونڈی نے کہا کہ یہ آزاد ہے میں کہا ہو آزاد ہے تب ہی من مانی زندگی گزار رہا ہے اگر غلام ہوتا تو آقا کی مرضی پہ گزارتا میں نے یہ بات کی یہ سننا تھا درویشیں جس دل کی گرہی سے کہی تھی کہ چوٹ لگی اور یہ جناب بیکدم تڑپ گئے اور تڑپ کے زمین پہ گر گئے اور بار بار کہنے لگے کہ یہ مالک غلام ہے آزاد نہیں ہے یہ غلام میں آزاد نہیں ہے یہ غلام میں آزاد نہیں ہے آج سے میں تیرے ہاتھ پہ توبہ کرتا ہوں کہ یہ مالک جو ہے غلاموں والی زندگی گزارے گا آزادوں والی زندگی گزارے گا میں اس آقا کا غلام ہوں اس آقا کے منشاہ پر زندگی گزاروں گا یہ کیفت ان کی ہوگی اور زارو خطہ رونے لگے اور تڑپنے لگے اور ہاتھ پہ توبہ کر لی کہ میں جو ہے غلام اور آقا کی مرضی پہ گزاروں گا اس کے بعد جو ہے اللہ نے ان کو توفیق دی واپس آئے انہوں نے جناب اپنا سارو کچھ توڑا پھوڑا سب وہ کیا اور جناب وہ پاکیز کی زندگی گزاری اور ایسی اللہ کی عبادت کی ایسی عبادت کی کہ ننگے پہ پھرتے تھے تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ ننگے پہ کیوں پھرتے ہیں کہا کہ ننگے پہ میں اس لئے پھرتا ہوں کہ میری جب اپنے آقا سے سلا ہوئی تھی تو میں ننگے پہ دوڑ کے گیا تھا اس لئے میں ننگے پہ رہتا آقا صرف اس غلام بھگڑے غلام نے جب سلا کی تھی تو یہ بھگڑا غلام بھاگ کر گیا تھا اس درویش کے ہاتھ پہ توبہ کرنے کے لئے لہٰذا اس ننگے پہوں کی کیفت آج مجھے اتنی لذہ دیتی ہے کہ یہ ننگے پہوں دوڑ کر گیا تو آقا راضی ہوا تھا اس لئے میں ہمیشہ ننگے پہوں رہنا چاہتا ہوں اور فرمایا کہ مجھے اللہ نے ایسی کیفت دے دی ہے کہ یہ زمین اللہ کا فرش مجھے لگتا یہ اللہ کا فرش ہے ایک اللہ کا عرش ہے یہ اللہ کا فرش ہے ہم کسی بڑے کے گھر پہ جب جاتے جوتے اتار جاتے ہیں ننگے پہنچ جاتے ہیں اللہ کے فرش پہ میں پہنچ جوتے لے کے جاؤں اس لئے مجھے یہ بیعت بھی لگتی ہے میں اللہ کے فرش پہ ننگے پہ رہوں گا کتنی بڑی بات تو کہتے ہیں میں آج کے بعد یہ غلام جو ہے یہ آقا کی مرضی زندگی گزارے گا تو اللہ نے ان کی جذبی کی قدر یہ کی کہ بغداد میں جن رہوں پہ گزرتے تھے ان رہوں پہ جانور پشاپ پکھانا نہیں کرتے تھے پرندے یہاں تک بیٹ نہیں کرتے تھے کہ یہاں سے بیشریافی گزرتا ہے ننگے پہن اگر یہاں پہ گندگی و غلازت ہوئی اس کے پہن آلودہ ہو جائیں گے اس نے تو میری عبادت کرنی ہوتی ہے ان کی کھلی کرامت اہل بغداد نے دیکھی کہ ان رہوں کے اوپر جائے وہ جانور جب گزرتے وہاں لید نہیں کرتے پرندے بیٹھے نہیں کرتے کیونکہ بیشریافی ننگا ہے تو اللہ نے پھر اپنے اس آشک خدا کی قدر یہ کی کہ میرا یہ غلام جو آقا کی مرضی پر مر بٹا ہے تو میں آج اس کی قدر یہ کرتا ہوں کہ زمین کو میرا فرض سمجھتا ہے تو پھر کوئی گندگی غلازت نہیں ملے گی پہن ہوں اس کے پاکیزہ رہیں گے یہ بیشریافی تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک سما ہوتے ہیں فیاد ہوتی ہیں بس انسان یہ سوچ رہے کہ ہم آزاد نہیں ہیں آج بندہ یہ سوچ رہے ہیں فریڈم امریکہ میں فریڈ ہیں جی سب کون اببہ تھے کون ربہ نہیں ہم آزاد نہیں ہیں ہم تو غلام ہیں نہ مرضی سے آئے نہ مرضی سے جائیں گے جو نہ مرضی سے دنیا میں آ سکے نہ مرضی سے دنیا سے جا سکے تو وہ کس بات کا آزاد ہے نہ کچھ لے کے آئے نہ کچھ لے کے جائیں گے تو آزاد کس بات کا ہے وہ سکندر اعظم نے کہا تھا نا کہ میرے ہاتھ باہر نکال دے نا کفن سے کہ کیوں کہتی اس لئے کہ میں خالی ہاتھ دکھا کے کہوں گا کہ جب آیا تھا تو خالی ہاتھ آیا تھا دنیا فتح کرنے والا گیا تو خالی ہاتھ جا رہا ہے کیونکہ چلتی اس آقا کی غلام کی نہیں چلتی لہذا ناظرین یہ سوچ لیں ہم غلام ہیں اور ہمارا آقا وہ ہے رب کائنات ہے اس آقا نے جو ہمارا منشاہ زندگی کو گزار رکھا اس مقصد کو لے کر چلتے رہیں باقی تو جھنگے میں ہماری معاملات پوری ہوتے رہیں گے لیکن اصل مقصد پر نظر رکھیں گے دیسٹینیشن پر درمیان میں جو کچھ وہ ہوتا چلا جائے منظر پر نظر رکھیں گے انشاءاللہ رضا مل جائے گی سبحان اللہ بہت بڑا سبقہ موز آج کا یہ یہ جو کہانی تھی بہت سبقہ موز سچی کہانی اور ایسی کہانی ماشاءاللہ سبحان اللہ